اسلام علیکم ویڈیو آج ہم ٹرین کر رہے ہیں چیسٹ اور باک جیسا آپ کو پتا ہے میرا ورکاوٹ سپلٹ یہ ہی ہے دو دفعہ ہفتہ میں چیسٹ اور باک ٹرین کرتا ہوں اور دو دفعہ شولڈر اور آرمز اور ایک دفعہ لگز کل آپ نے میری لگ ورکاوٹ کی ویڈیو دیکھی ہوگی which was one of the most brutal لگ ورکاوٹس I've had in a while اور یہ چیسٹ ورکاوٹ چیسٹ اور باک ورکاوٹ ہے only with ڈمبل تو اگر آپ گھر پہ ہیں اگر پہ آپ کے پاس اگر بنچ بھی نہیں ہے یہ ساری ایکسرسائزز آپ زمین پہ بھی کر سکتے ہیں great alternative of flat ڈمبل فلاٹ بینچ ڈیمبل پریس فلور پریس آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ فلور پریس کرتے ہیں اور اگر آپ کے پاس لیمٹیڈ ریسورسز ہیں بینچ نہیں ہے گھر پہ اور ایک ہی پیر ہے ڈیمبلز کا تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں ریکارڈلیس آف دارٹ بہت سے لوگوں کے پاس گھر پہ اویلیبل ہوتا ہے بینچ انڈ پیر آف ڈیمبلز تو ان کے لیے بھی یہ ورکاوٹ کافی اچھا اس کے علاوہ اگر میں جم میں ہی بات کروں تو ایف آلویز پریفرڈ ڈیمبلز اوبر باربلز فور چیسٹ مومنٹس کیونکہ میرے فرنٹ شولڈرز پہ اور جوائنٹس پہ کافی اچھے رہتے ہیں ڈیمبلز اور ایک گریٹر رینج آف موشن ملتا ہے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی البوس کو ذرا جب آپ فورڈ لاتے ہیں ڈیمبل پریس کرتے ہوئے تو اس سے ایک بہتر رینج آف موشن ملتا ہے اور جوائنٹس پہ بھی جو آپ کے شولڈر جوائنٹس ہیں اس پہ بھی اچھا رہتا ہے کافی ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل سائٹ سے بھی کرتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے یا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن اکثر لوگوں کے شولڈر جوائنٹس پہ وہ ذرا ایفیکٹ کرتا ہے ان کے شولڈر جوائنٹس جو آپ کے روٹیٹر کاف سے دونوں انگل ٹھیک ہیں میں اس انگل پہ بھی لگاتا ہوں اور دوسرے والے ڈمبل پریس کے انگل پہ بھی لگاتا ہوں زیادہ میں انکلائن موومنٹس پریفر کرتا ہوں لیکن فور اچینج ہر ایفری ادھر ویگ آئے میں دوسرے والے دوسرے والے ڈمبل پریس کے لئے موومنٹس پریس کے آئے ہیں اس کے میں چار سیٹ کیے شروع میں نے کیا اٹھارہ کجی کے ڈمبلس سے پھر ڈیس کجی پھر گیا اور تیسرا اور چوتھا سیٹ میں نے لگایا ہے پچیس پچیس کلو کے ڈمبلس کے ساتھ ویٹ ایمپورٹنٹ نہیں ہے یہ ہے کہ پروگرسیو ڈوڑ میں موجود میں آگے باڑھا ہوں تو ابھی تک پچیس کلو تک آگیا ہوں لیکن یہاں پہ اب وہ ہو گیا میرا اس سے آگے بڑھنا مشکل ہے تھوڑا کیونکہ اس سے آگے پھر تیس کیجی کا پیر آ جاتا ہے تو پروگریسیو اوورلوڈ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ویٹ کو بڑھائیں بلکہ پروگریسیو اوورلوڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی فارم کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں آپ ٹائم انڈر ٹینشن کو بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں پارٹ ہوتی ہیں پروگریسیو اوورلوڈ میں اگر پچیس کیلو کے ڈمپل پہ پہنچ گئے ہوں تو ضروری نہیں کہ میں سیدھا تیس کیلو پہ جمپ کروں اور اب میں اپنی فارم کو بہتر کروں گا ٹائم انڈر ٹینشن سے ایکسرسائز لگاؤں گا فور بیٹر ایمپاکٹ آن مائی ورک آؤٹ فلاٹ بنچ کے چار سٹ لگانے کے بعد میں نے کیے انکلائنڈ ڈمپل فلائز اس کے بھی میں نے چار سٹ لگائے تھے میں بڑھل ٹوٹل چار ایکسرسائز ہی کی ہیں چیسٹ اور بیک دونوں کی اور دونوں میں چار چار سٹ لگائے ہیں تو ٹوٹل سولہ سٹ ہو گئے اور یہ میرا دوسرا چیسٹ اور بیک ورک آؤٹ تھا ہفتے کا تو چیسٹ اور بیک کے ٹوٹل سولہ سے سترہ سٹ ہو گئے تھے میرے پورے ہفتے میں بڑا مسئل ہے اور ٹھیک رہتا ہے میرے لیے ابھی تک تو ٹھیک ہے اور آگے پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے ابھی تک اس پوائنٹ تک دس ورک آؤٹ سپلٹ is doing wonders for me پرسنلی اور وہی مقصد ہے کہ اپنی جرنی آپ کے ساتھ شیئر کروں وائل گیویں 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 سم ٹپس دارٹ آئی ہف لرنڈ ہوور دہ کورس آف مائی ٹریننگ ڈیوریشن انکلائنٹ ڈمبل فلائیز فلائیز کی جو کوئی بھی موومنٹ ہے چاہے ڈمبل کی ہے چاہے کیبلز پہ چاہے پیک ڈیک فلائیز بیسک جو بات ہے فلائیز کی وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیپ سٹریچ پہ ہی فوکس کرنا ہے بہت ہیوی ویٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کندے نکل آتے ہیں اکثر لوگوں کے ٹھیک ہے ویٹ کو بالکل لائٹ رکھیں چاہے کیبلز پہ کر رہے ہیں چاہے ڈمبلز ہیں چاہے پیک ڈیک ہے ٹیپ سٹریچ پہ فوکس کریں پوری چسٹ کو کھولیں اور پھر اوپر لے کے اور اس میں دیکھنے میں ویٹ تقریباً جو ڈمبل پریسس کا ویٹ ہوتا ہے اس کے عادے سے بھی کم ویٹ یوز کرتا ہوں میں لیکن وہ آپ کی پرسنل کی پریفرینس آپ کی سٹرنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بہت بہترین ایکسرسائز ہے فلائیز آپ کی چسٹ کو کھولنے میں اور آپ کی سائیڈ چسٹ کو ایک کمال کا لکھ دینے کے لیے تو کسی نہ کسی طرح کی فلائیو مومنٹس تو تقریباً آپ کے ہر چسٹ ورکاوٹ میں ہونی چاہیے چاہے وہ انکلائنٹ ڈمبل فلائز ہیں چاہے پیک ڈیک ہے چاہے کیبل پہ ہیں کسی طرح کی فلائیو مومنٹس ہو وہ اسینچل ہے ہر چسٹ کی ورکاوٹ میں اور ایک ایکسر پارٹ آف جم ایتکس ہے کہ جم میں تو صرف لکھا ہوتا ہے لیکن کوئی عمل نہیں کرتا بہت اچھی عادت ہے اگر آپ اپنے ویٹس کو ری ریک کریں بڑے بڑے بوڈی بلڈر ابھی تک ری ریک کرتے ہیں جا کے اپنا ویٹس تو ہمیں بھی کرنی چاہیے ایک اچھی عادت ہے جم کے لیے میں چسٹ ورکاوٹ کے ہاں پہ کمپلیٹ ہوا اس کے بعد میں نے کی تھوڑی سی پوزنگ پوزنگ کی امپورٹنس میں پچھلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ چاہے آپ کو پوزنگ آتی ہے نہیں آتے چاہے آپ کی بوڈی بار ڈیولپٹ ہے یا نہیں ہے پوزنگ آپ کو کرنی چاہیے اکثر تو لائٹنگ بھی اچھی نہیں ملتی جم میں لیکن وہ مقصد نہیں ہے صرف مقصد ہے کہ آپ اپنے مسلس کو ایکٹیویٹ کریں اور you feel good about yourself by looking in the mirror and posing your heart out تو تھوڑی سی منیمل سی پوزنگ کے بعد میں بڑا اپنے بیک ورکاوٹ کے جانب اور اس میں میں نے کیے ون آم ڈمبل روز تو جب میں ہوم ورکاوٹ کرتا ہوتا تھا میرے پاس ایک دو پیر تھے ڈمبل کے اور دو ایکسرسائززز نے میرے لارٹس کو کافی کھولا ہے اور کافی میرے بیک ڈیولپمنٹ میں مدد کیے ایک پولپس اور ایک سنگل آم ڈمبل روز ٹھیک ہے ایک تو یہ یونی لیٹرل موومنٹ ہے اگر آپ کے مسل امبالنسز ہیں ٹھیک ہے آپ کے لارٹس میں کوئی آپ کو ڈیفرنس محسوس ہو رہا ہے سٹرینڈس میں ڈیفرنس محسوس ہو رہا ہے تو یہ ایک بہت اچھی موومنٹ ہے انڈیویجولی اپنے لارٹس کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے اور آپ کی بیک کو ایک سیمیٹری دینے کے لیے مسل امبالنسز کے لیے جب ہم یونی لیٹرل موومنٹ لگاتے ہیں اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ویکر سائٹ سے شروع کریں کیونکہ میں رائٹ ہینڈڈ ہوں تو میں اپنے لیفٹ ہارڈ سے شروع کرتا ہوں اور پھر میں بڑھتا ہوں جتنے بھی لگائے میں نے دس بارہ ریپس میں نے لگائے اپنے لیفٹ ہینڈ سے اور پھر میں اپنے رائٹ سے دس بارہ لگائے پھر ایک دو ایکسٹرہ ریپس لیفٹ سے لگا لیتا ہوتا ہوں اس طرح آپ کے مسل ایم بیلنسز کافی حد تک کور ہو جاتے ہیں یہ میرا بھی اپنین ہے یہ بہت سارے باڈی بلڈنگ ایکسپرٹس کا بھی اپنین ہے چاہے تو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں جیسے جیف نپڈ ہے یا پف دودز ہیں تقریباً سارے لوگوں کا یہی اپنین ہے باڈی بلڈنگ سفیر میں سنگل آم ڈمبل روز لگاتے ہوئے سب سے ضروری بات اس میں بھی جس طرح فلائز میں ہم نے کہا کہ چیسٹ کو کھولنا ہوتا ہے اس میں بھی آپ اپنی چیسٹ کو اپ رکھیں بیک آرشت اور پورے سٹریچ پہ فوکس کر کے اوپر لے کے مومنٹم زیادہ یوز نہیں کرنا اور نہ ایسے اپنی بیک کو ٹویسٹ کرنا جتنا اپنی بیک کو سٹریٹ رکھیں رکھیں اور پھر ویٹ کو پل کریں اپنے بہت اوپر نہیں لے کے آنا ویٹ کو اپنی یہ جو گروائن والا ایریا ہوتا ہے اس پہ لے کے چاہے پرونیٹڈ گریپ یوز کر لیں یا چاہے سیدھی سیدھا آپ ڈمبل کو اٹھا لیں وہ آپ کی مرضی ہے ڈپینڈنگ آن یور گول یا ڈپینڈنگ آن دو ویریشن یور یوزنگ میں نے پرسنلی پانچ سیٹ کیے تھے آخری سیٹ صرف اس لی کیا تھا کیونکہ کیامرا انگلوں سے پہلے ایک اچھا نہیں مل رہا تھا مجھے اور میں نے صرف آپ لوگوں کی خاطر پانچ ہوا سیٹ کیا تھا تو پلیز اگر ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کیا کریں کومنٹ کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں میں ہم ویری ویل اویر او دی فیکٹ کہ میرا کانٹینٹ ابھی بہت ٹاپ ٹیئرنی ہے ویجویل افیکٹس وغیر کے لحاظ سے لیکن میں لانگ رن کے لیے کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ اپنی جیرنی شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ یوسفل ٹپس شیئر کرنا چاہتا ہوں تو یہ کافی میرے لیے ایک اچھا موٹیویٹنگ فیکٹر ہوگا کہ آپ ویڈیوز کو لائک کریں انجوئی کریں اور کنسٹرکٹیو کریٹسیزم اپریشیئیٹڈ آن دس چینل ٹھیک ہے کنسٹرکٹیو کریٹسیزم کریں ڈسٹرکٹیو نہ کریں آپ کا اپینین آپ کی جتنی بھی باتیں انگی ان کو کنسیڈر کیا جائے گا کیونکہ میں بھی ابھی بہت چیزیں سیکھ رہا ہوں پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ میں صرف بولوں اور آپ وہ چیز کریں یہ چینل ہے ایک ڈسکورز کی لیے کہ یہاں پہ ہر کسی کا اپینین مانا جائے گا ٹھیک ہے اور ایک انٹیلیکچول ڈسکشن ہوگی فٹنس کے حوالے سے لیے کہ آپ اکیلے اتنا کچھ چیف نہیں کر سکتے اکھٹے ہیں ہم اس سفر میں اور اکھٹے چیف کریں گے وان ام ڈمبل روز کے بعد میں چیسٹ سپورٹڈ ڈمبل روز کی تھی اور اس کے بعد پھر میں نے تھوڑی سی پوزنگ کی چیسٹ کی شولڈر کی اور اپنا کم اکم تیس تیس سیکنڈ کا تو پوزنگ سیشن رکھنا چاہیے آپ کو اسے کے ساتھ میرا آج کا ورکاوڈ بھی ختم ہوا اجازت دیجئے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ